اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے بائک کے جو ہینڈل کے اندر سے آواز آرہی ہے ٹھک کی آواز آرہی ہے وہ ہینڈل کی ہے یا شاہ کے اندر آواز ہے میں آپ کو آواز بھی ابھی چیک کر کے بتاتا ہوں کہ وہ آواز کس طرح کی ہے تو اس بائک میں یہ آواز آرہی ہے تو اس آواز کو ختم ہم نے کرنا ہے اور ساتھ میں پہلے ہم اس کو چیک کریں گے کہ آواز کس ٹائپ کی آرہی ہے تو اس آواز کو ہم نے ختم کرنا ہے آپ دوستوں کے سامنے انشاءاللہ کریں گے اس کے بعد جب ہم اس کو چیک کریں گے تو انشاءاللہ یہ آواز نہیں آئے گی تو چلیے دوستو ابھی ہم اس کی آواز چیک کرتے ہیں تو اگر آپ دوستو نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنڈ میں کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو چلیے ابھی ہم اس کی آواز جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں اس میں سے کس طرح کی آواز آ رہی ہے تو ابھی میں آواز آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں تو یہاں پہ میں دوستو اس کو سنگل سوری سٹین سے بتار لیتا ہوں اب جو میں آپ کو آواز چیک کرواتا ہوں اب آواز چیک کریں تو یہاں پہ میں اس کو پریس کر کے ہنڈل کو چھوڑوں گا تو یہاں پہ تو دوستو کچھ اس ٹائپ کی اس میں سے آواز آ رہی ہے تو اس آواز کو ہم نے ختم کرنا ہے آواز کو کس طرح سے ختم کریں گے وہ آپ دوستو کو بتاتے ہیں تو دوستو یہ آواز جو ہے اس کے شاک میں سے آ رہی ہے ابھی ہم شاک کھولتے ہیں شاک کھول کے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا فالٹ ایسا آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ آواز کر رہے ہیں تو چلیے دوستو ابھی ہم اس کے شاک کھولتے ہیں اور اس کی آواز کو چیک کر دیں کہ کون سی چیز کی آواز ہے تو دوستو شاک کھولنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کا ویل کھولنا ہوگا فرانٹ والا تو اس کو چودہ نمبر کے پانے کے ساتھ ہم کھول لیتے ہیں تو یہ چودہ نمبر کا ناٹہ ہم نے کھول دیا ابھی ہم ویل کو باہر نکالیں گے یہ اس کے برکشو اور یہ اس کا ویل باہر تو ابھی دوستو ہم اس کا مرگاڑ کھول لیتے ہیں اس کے دس نمبر کے کابلے ہوتے ہیں چار کابلے ہوتے ہیں دس نمبر کے یہ کھول لیں گے تو اب ہم شاک کو تھوڑا سا اس طرح موو کریں گے اور اس مرگاڑ کو جوابو نکال کے سائیڈ پر رکھ دیں گے تو اس کے کابلے ہی سائیڈ پر رکھ لیں گے تو ابھی دوستو ہم اس کے یہ جو ستارہ نمبر کے کابلے لگے ہوئے ہیں یہ کھولیں گے تو ان کو ہم کھول لیتے ہیں ستارہ نمبر کی سپینڈر چابی کے ساتھ دونوں سائیڈ کے کھول لیں کیونکہ دونوں شاک ہم نے کھول لیا یہ اس کے دونوں کابلے ہم نے کھول لیا ہے دوستو اب دوستو یہاں پہ ایک بارہ نمبر کا کابلہ لگا ہوا ہے یہ بھی ہم ڈیلا کر لیں گے دونوں شاک کے کر لیں گے ایک کا دوسری سائیڈ پر لگا ہوا ہے تو ان کو ہم جیسے ہی ڈیلا کریں گے تو ہمارے شاک جواب وہ باہر آجیں گے اب دوستو ہم شاک کو نیچے کی طرف کھنچیں گے تو یہ باہر آجیں گے یہ ایک شاک آگیا ہے دوستو اب یہ دوسرا شاک آگیا ہے تو یہ اس کے دونوں شاک دوستو باہر آ چکے ہیں اب ہم نے اس کو کھولنا ہے کھول کے اس کی شاک کی آواز کو ختم کریں جی تو دوستو اب ہم شاک کو کھول لیں گے تو شاک کو ہم نے مکمل نہیں کھولنا کیونکہ ہم نے اس کی سیلے چینج نہیں کرنی ہم نے یہ والے اوپر والے بولٹ کھولنا ہے اور اس کا الکی والا بولٹ کھولنا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس کا ایک تو ویسے ہی ڈیلا ہے یہ شاک کا یہ دیکھیں یہ تو بالکل ہی ڈیلا ہے یہ تو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پہلے ہی کھولا ہوا ہے تو اب ہم اس سائیڈ کا یہ کھولتے ہیں اس کو کس طرح سے کھولنا وہ آپ دوستو کو بتاتے ہیں یہ آپ نے اس طرح سے چوبیس نمبر کی چابی لگے گی اس کو تو یہاں پہ آپ نے پانچ کرنا ہے تو دوستو آپ اس کو چار پانچ دفعہ پانچ کریں گے تو یہ کھل جائیں گے اب یہ دوستو یہ نہیں کھل رہا اس کے نیچے ہم کوئی لوئے کی چیز رکھیں گے اس کو اوپر سے ہلکا ہلکا سا پانچ کریں گے اب یہ بھی ہمارا کھول چکا ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دوستو ہم نے اس سائیڈ پہ الکی والا بولڈ کھولنا ہے تو یہ چھے نمبر کی الکی ہے یہ لگے گی اس کو تو یہاں پہ ہم اس کو ڈال لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو لگا کے اس کو کھول لیتے ہیں تو یہ الکی ہم یہاں پہ لگائیں گے آٹھ کی ٹی لگے گی تو یہ اس کا الکی والا بولٹ ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے باہر نکال لینا ہے تو اس کی سیل بلکل صحیح ہے دوستو سیل اگر خراب ہو تو آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن تو اللہ علیہ اس کی سیل جو ہے وہ ٹھیک ہے اس والے کپے کو ہم سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں تو اس والے کو ہم کھول لیتے ہیں ایک کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو دوسرے کا آپ خود ہی کر لیں گے انشاءاللہ تو اب ہم اس کا سپرنگ نکالیں گے ٹھیک ہے دوستو اب مین جو چیز ہے وہ نکال دیں تو جو مین اس کا دوستو فالٹ میں نظر آ رہا ہے وہ اس چیز کا فالٹ ہے یہ جو سپرنگ ہے یہ بلکل ہی اس کے ختم ہو چکے ہیں میں دوسرا شاہ کھول کے دوستو دوستو یہاں پہ جو میں نے فالٹ اس کا پکڑا ہے اس کے یہ جو سپرنگ ہے چھوٹے یہ بلکل ہی چھوٹے ہو گئے ہیں جو بلکل یعنی کہ ختم ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی آواز جہاں سے آ رہی تھی تو ہم نے کرنا کیا ہے یہ سپرنگ صرف چینج کرنے ہے تو ہمارا مسئلہ حال ہو جائے گا اب میں نیو سپرنگ لے کے آتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر جو فالٹ آ رہا تھا وہ کیا ہے تو ابھی میں نیو سپرنگ آپ کو چیک کرواتا ہوں جی تو دوستو میں نیو سپرنگ لے آیا ہوں یہ تیس روپے کے آپ کو دو مل جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو فالٹ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس چیز کا فالٹ کیوں آیا ہے تو یہ اس کے جو سپرنگ ہے یہ بلکل بہت چھوٹے ہو چکے ہیں اور میرے خیال میں تو یہ کافی ٹائم پہلے کے بھی خراب ہو چکے ہیں تو اس کے شاخ بار بار کام کیا گیا لیکن اس کی آواز نہیں ختم ہو رہی تھی تو یہ بائک جب میرے پاس آئی ہے تو میں نے دیکھا یہ ہے کہ اس کے شاخ میں سے آواز آ رہی تو میں نے سوچا کہ اس کے شاخ کھول کے آپ کو فالٹ چیک کروا دوں ایک تو آپ کا فائدہ ہوگا ایک جو ہے ہم ویڈیو بنا لیں گے تو اب آپ دوستو کے لئے میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو آپ کا بھی حق بند ہے کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ کریں تو چلیے دوستو ابھی ہم یہ والے سپرنگ ڈال کے پھر بائک کی ساؤنڈ چیک کرتے ہیں شاخ میں سے ساؤنڈ آتا ہے اگر نہیں آتا تو چلیے دوستو ابھی ہم یہ والے جو ہے یہ پھینک دیتے ہیں اور یہ ڈالتے ہیں تو ان کو یہاں پہ ہم ڈال لیتے ہیں دوستو تو اس کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی اس کا شاید کسی نے کام کیا ہے تو بلکل ہی اس کے صاف ہیں تو یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر اب ہم نے یہ سپرنگ ڈالنا ہے تو سپرنگ کی یہ جو زیادہ کلوز سائیڈ ہے وہ نیچے کی سائیڈ پہ آئے گی اور اب ہم یہ یہ جو دوسرا ہے یہ ڈالیں گے اس کے اندر اب اس کی بھی کلوز سائیڈ ہم نے ڈالنی ہے اندر اور اب ہم نے اوپر سے اس کا یہ جو ناٹ لگتا ہے بڑا یہ لگائیں گے یہ دوستو جسٹ ہم نے فٹ کرنا ہے اس لیے لگائیں گے کیونکہ بعد میں ہم نے اس کو کھولنا بھی ہے اس کو فل ٹائٹ نہیں کرنا تاکہ ہم جو الکی والا بولٹ ہے وہ ٹائٹ کریں تو اس کے بعد ہم اس کو فٹ کریں تو یہ دونوں ہم نے اس کے ناٹ اوپر والے لگا دیئے ہیں بڑے والی ناٹ جو ہوتے ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی سیل تو لیک نہیں ہے سیل لیک ہے تو سیل کو چینج کر دیں گے نہیں تو سیل اگر صحیح ہے تو اس کو اسی طرح صاف کر کے ہم فٹ کر دیں گے تو میرے خیال میں اس کی سیل بلگل صحیح ہے کیونکہ سیلیں اس کی پہلے بھی کسی نے ڈالی ہے تو اب ہم جو ہے اس کو اس طریقے سے فٹ کر دیں گے تو اب ہم یہ دوسری سائٹ پہ جو ہم نے الکی والا بولٹ کھولا تھا یہ ٹائٹ کر دیتے ہیں دوستو الکی والا بولٹ بھی ہم بہت زیادہ طاقتل کہا کہ اس کو ٹائٹ نہیں کریں گے اس کو جسٹ ہلکا سا ٹائٹ کریں گے اس کے بعد جب ہم آئل ڈالیں گے اس کے بعد اس کو ٹائٹ کریں گے تو وہ بھی ہم نے ایک کام کرنا ہے وہ آپ دوستو کو ابھی بتائیں گے پھلال ہم اس کے شاخ ٹائٹ کر لیں تو دوستو یہ شاخ ہمارے پاس ہے ابھی سیٹ ہو چکے ہیں انشاءاللہ تو اب ہم اس کے اندر آئل ڈالتے ہیں آئل ڈال کے آپ کو طریقہ بتاتے ہیں آئل کتنا ڈال جی تو دوستو یہ ہمارے پاس آئل ہے آئل ابھی ہم ڈالنے لگے ہیں اس میں ہم نے تقریباً دو دو ڈکن ڈالیں گے زیادہ ہم آئل نہیں اس میں ڈالیں گے کیونکہ اب ہم نے سپرنگ نہیں ڈال لیا تو وہ تھوڑے زیادہ ٹائٹ ہیں تو اس وجہ سے ہم جو ہے اس میں آئل جو ہے وہ تھوڑا کام ڈالیں گے ایک ڈکن دوستو ہم نے اس میں ڈال لیا اب ہم دوسرا ڈکن اس میں ڈالنے لگے ہیں تو ابھی یہ ڈال لیتا ہوں میں تو اب دوستو ہم نے دو ڈکن ڈالنے اس سے زیادہ آئل نہیں ڈالنا کیونکہ اس سے زیادہ آئل ڈالیں گے تو پھر جو وہ شاخ جام ہو جائیں گے کام نہیں کریں گے اب ہم نے اس کا اوپر والا یہ جو ناٹ ہے یہ لگا دینا ہے اس کو ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں دوستو اب دوستو ہم نے آئل تو اس میں ڈال دیا لیکن اب ہم ایک کام اس میں نہیں کریں گے تو پھر بھی آپ کی بائک میں سے آواز آئے گی یہ ناٹ کا اچھے طریقے سے آپ نے ٹائٹ کر لینا ہے اس کو اسی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے جس طریقے سے ہم نے کھولا ہے یہاں پہ ہیمر کے ساتھ پانچ کریں دوستو اس کو تین چار دفعہ آپ نے ہیمر کے ساتھ پانچ کرنا اس کے بعد آپ کے شام بلگل زبردست ہو جائیں گے اچھا یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کر دوں اب ہم نے شاخ کا کام تو کر لیا اس میں آئل بھی ڈال دیا سارا کام مکمل کر لیا ہے تو دونوں کا میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں لیکن ایک کا بتا دیتا ہوں کیوں کہ زیادہ ٹائم لگے گا دونوں کا بتایا تو سیم کام ہے دونوں کا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس شاہ کو اس طرح الٹا کرنا ہے یہ ناٹ ٹائٹ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے ایلکی لینے ہے ایلکی لے کے یہ اس کا جو اوپر والا ایلکی والا بولٹ ہے ہم نے ٹائٹ گیا اس کو کھول لینا ہے اس کو آپ نے جسٹ مکمل کھول لینا ہے شاہ کو الٹا ہی رکھنا ہے دوستو اس کو سیدھا نہیں کرنا کیونکہ جا وہ اس کا نکلنا یہ تو یہ الکی والا میں بولٹ کھول لیتا ہوں یہ میں الکی والا بولٹ کھول لیا اب میں شاہ کو کروں گا پریس اس طرح نیچے کی طرف تو آپ کے پاس اگر کوئی دوسرا بندہ ہے تو آپ اس سے بھی کروا سکتے ہیں اس سے پریس کروا گیا آپ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں لیکن فیلحال میں اکیلے ہی کر لیتا ہوں پریس کر کے دوستو آپ نے اس نٹ کو جو ہے وہ ٹائٹ کر دینا ہے اب میں نے پریس کر کے اس کو ٹائٹ کر دیا ہے اب اس کا شاہ بالکل اچھے طریقے سے ورک کرے گا اور کام بھی اچھے طریقے سے تو یہ ایک شاہ کا دوستو میں نے آپ کو کام بتا دیا ہے اب میں دوسرے کا کام کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو اس کی فٹنگ بتاتا ہوں تو دوستو اب ہم اس کے شاہ فٹ کرنے لگے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو لگا ہوا ہے جو بریکشو پلیٹ کے لیے یہ شاہ لگے گا اس سائیڈ پہ اور دوسرا شاہ جو ہے جس میں یہ نہیں لگا ہوا یہ اس سائیڈ پہ لگے گا تو اب ہم اس کو لگاتے ہیں تو یہ اب اوپر کی طرف ہم نے پریس کیا ہے تو یہ نہیں جا رہے اس کے لیے یہ ایک سپیشل شاہ راڈ ہوتا ہے یہ ہم اوپر سے لگا کے اس کو اوپر کی طرف کھینچ لیتے ہیں جی تو دوستو یہ اب اوپر کی طرف آ چکے ہیں دوستو اب ہم نے اس کو اوپر کی طرف کھینچ لیا ہے اب ہم یہ والا اس کا بارہ نمبر کا جو کابلہ کھولا تھا یہ ٹائٹ کر دییں گے تو یہ نیچے نہیں جائیں گے اگر یہ ٹائٹ نہیں کریں گے تو یہ نیچے چلے جائیں گے شاہ اب ہم جو شاہ راڑا یہ کھول لیتے ہیں جی تو دوستو ہم نے شاہ اس کے فٹ کر لیا ہے اب ہم اس کا مرگاٹ فٹ کرنے لگے ہیں تو یہاں پہ ہم مرگاٹ اس کا فٹ کر لیتے ہیں اس کے چار قابلے ہوتے ہیں وہ لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس شاہ کو چیک کریں گے کہ اس کے اندر سے ابھی سون تو نہیں آ رہی کسی قسم کی اب دوستو ہم اس کا ویل فٹ کر دیتے ہیں تو ویل کو اس طریقے سے ہم فٹ کریں گے اس کی بریکشو پلیٹ لگائیں گے اور یہاں پہ اس کی ایک گوٹ ہوتی ہے تو دوستو اس کی یہ گوٹ ہوتی ہے یہاں پہ لگائیں گے اور اب ہم اس کو فٹ کر دیں گے جی تو دوستو ہم نے بائک کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے اب ہم بائک کو چیک کرتے ہیں کہ بائک کے جو ہم نے شاہ کا کام کیا ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہوا ہے یہ نہیں ہوا تو چلیے دوستو ابھی ہم اس کو ڈبل سٹینڈ سے نیچے اتار کے اس کے شاہ کا سونڈ چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے شاہ میں کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی میں آپ کو اس کا سونڈ چیک کرواتا ہوں شاہ کا میک کو میں اقریب کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں اس کو جیسے ہی پریس کر کے چھوڑتا ہوں تو اب یہ سونڈ نہیں کر رہا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پہلے والا سونڈ آپ دیکھیں اور اب والا دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ کے موٹسیکل کے بھی شاہ آواز کریں تو آپ اس طریقے سے ان کا سونڈ جا وہ ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں میرے چینل کو دوستو سبسکرائب کریں اور کوئی بھی آپ کا کوئیچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی کروں گا تو دوستو اس طرح کی میں انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا آپ مجھے سپورٹ کیجئے گا تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ